موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات پروگرام روح رمضان کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں الحمدللہ رمضان مبارک کا مہینہ جاری ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس مہینے میں آپ اللہ تعالی کی عبادات بھرپور طریقے سے کر رہے ہوں گے لیکن ایک چیز جو ہم سب نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ جس طرح یہ رمضان مبارک کا مہینہ گزرتا جاتا ہے ویسے ہی آہستہ آہستہ جو پلانز اور جو موٹیویشن ہماری ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور شروع میں جو مہینے کے ہم نے ارادے کیے ہوتے ہیں عظم کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے نیکیاں کریں گے وہ آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے کمزور پڑھنا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ جو گناہ ہیں ان کے ظاہرے ہماری زندگی پر بھی اثرات ہوتے ہیں اور ہماری عبادات پر بھی اثرات ہوتے ہیں تو اسی حوالے سے آج ہم گفتو کریں گے کہ یہ جو گناہ ہیں ان کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہیں اور اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے مولانا حسین مسعودی صاحب کو اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر دیا اور ان سے ہم جاننے ہی کوئش کریں گے اور رہنمائی حاصل کریں گے کہ ان گناہوں کے کیا نقصانات ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں فیس کرنے پڑتے ہیں جراب مولانا حسین مسعودی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا جزاکم اللہ خیل آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایک اچھی جگہ دعوت دی ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں دعوت قبول کیا تو جیسے بھی میں نے انٹرو میں یہ بات کی کہ ہم اس رمضان مبارک کے مہینے میں ہر دفعہ یہ ہوتا ہے جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ایک جذبات ہوتے ہیں اور ہم یہ عظم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس رمضان کو ہم بہت بہترین انداز میں گزاریں گے لیکن آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو عظم ہوتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے یا مثال کے طور پر ناب دول میں کمی نہیں ہوگی کسی بر ظلم نہیں ہوگا گالی نہیں دیں گے لیکن وہ آہستہ آہستہ انسان گناہ کی طرف دوبارہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گناہ ہے ایک تو یہ گناہ ہے کیا اس کو ایکسپلین کر دیں اور ساتھ میں ان کے اثرات ہمارے باطن پر ہمارے دل پر کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین و اسفرات و السلام علی رسول کریم و علیہ الطائحین و صحابہ المنتخبین اما بات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنو کتب علیکم السیام کم کتب علی اللہزین من قبلکم لعلکم تتقون بڑی مشہور و معروف آیت بار بار سنتے رہے پورے نمضان سنتے رہے نمضان سے پہلے سنتے رہے خدا بند عالم کیا کہہ رہا ہے اپنے بندوں کو مقاطب کر رہا بندوں میں بھی ایک عالی قسم سے مقاطب ہے کہ اسلموں کی منزل نہیں مسلمان کی نہیں بلکہ یا ایوہ اللہزین آمنو صاحبان ایمان کی اور ایمان میں اور اسلام میں جو ایک فرق سمجھایا گیا وہ بہت آسان سا ہے اور وہ آسان فرق یہی ہے کہ جب تک کلمہ تیبہ تمہاری زبان تک ہے تو تم مسلمان ہو اور اگر تمہارے قلب تک یہی کلمہ اتر جائے تو تم ممن بن جاتے ہو تو گویا کہ اب قلب والی بات آگئی تو وہاں مخاطب ہو کے خدا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پر لکھ دیا ہے فرض بھی ایک چیز ہے اور جو چیز لکھ دی گئی وہ ختم ہے اس کے آگے پھر کچھ نہیں فرض تو یہ ہے کہ امکان ہے کہ کہیں لیکن یہاں کتبہ کا لفظ آ کر کے خود یہ کہ خداوند عالم نے لکھ دیا تم سے پہلے والو پر اور تم پر اور تمہارے بعد والو پر گویا کیا چیز ہے کہ ہم نے روزے کو فرض کر دیا ہے اور کیوں اس کا مقصد کیا ہے اس کی غیط کیا ہے اس کی غرص کیا ہے اس کی غرص و غیط لَا لَكُمْ تَتَّقُوْا شاید شاید یہ کہ یہاں بھی یقین نہیں ہے روزہ یقین میں ہے تقوی شک میں ہے کیوں اس لئے کہ وہ شیطان جو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے ہمارے معاشر میں کم از کم پاکستان میں تو یہ کہی سکتے ہیں کہ ہمیں تو زیادہ کھلاوہ نظر آتا ہے میں نے نوجوان یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے وہ تو اور زیادہ کھل جاتا ہے تو اس کے لئے بہت آسان سی بات میں یہی کہوں گا کہ ہاں وہ پھر مومن کو جب پکارا گیا تو یہ کہہ کہ پکارا گیا اُتْقُلُو فِسِّلِ مِلْكَافَة تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا میں کہوں گا پورے کے پورے رمضان میں داخل ہونا یہ آدھا تیتر آدھا بٹے ہیں پیکن چوز والی یہ جو ہے کہ جو ہم سچ وہ علا بولتے ہیں جو مجھے پسند ہے اور ہم سچ وہ علا سنتے ہیں جو مجھے پسند ہے ہر سچ نہ میں سنتا ہوں نہ ہر سچ میں بولنے کو تیار ہوں لہٰذا پھر میں کہوں گا کہ چونکہ آپ نے جو مجھے خسر کر دیا ہے کہ گناہ تو یہاں پر بھی پھر خداوند عالم نے کیا کیا وَلَا تَتَّبِو خُطُوبَاتِ الشَّيْطَانِ یہ شیطان کے راستے پر نہیں چلا کرو یہ شیطان کا راستہ اچھا اب شیطان کا راستہ رحمان کا راستہ تو بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ جی ہاں یہ مسلمان نہیں ہے کہ راضی رہے رحمان اور خوش رہے شیطان تو یہ جو ہم کرتے نا کہ عبادت بھی کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں ہم روزے سے بھی ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہیں ہم روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں ہم ملاوٹ بھی کر رہے ہیں ہم روزہ دار بھی ہیں اور ہم کیا ہے مال کمانے کی فکر میں بھی ہیں جبکہ یہاں پر بندگان خدا سے مال نہیں لینا تھا یہاں آج یہ نمضان المبارک میں طلب خدا سے ہونی چاہیے بندگان خدا کیا رسک دیں گے تمہیں تم جس چیز کو وہ نوٹ تو ہو سکتا ہے رسک نہیں ہو سکتا مال میں برکت تب آتی ہے جب اس میں رضا الہی شامل ہو جائے جب رب تعالی کی کیا ہے خوشنودی شامل ہو جائے تو وہی قلیل بھی کثیر بن جاتا ہے تھوڑا بھی تمہارے لیے بہت ہو جائے گا لیکن اگر تم نے دنیا داری کو منغوز خاطر رکھا شیطان کے راستے کو منغوز خاطر رکھا ہو سکتا ہے کہ کمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو لیکن برکت کے لحاظ سے بہت قلیل ہو آج جو پرابلم آگئی ہے ہمارے لوگوں کو وہ کیا پرابلم آگئی ہے یہی پرابلم ہے کما بھی بہت رہے پھر بھی قریب ہیں بہت کما رہے پھر بھی کیا ہے گزارہ نہیں ہو رہا گزارہ نہیں ہو رہا کیوں لیکن جب دیکھو کہ جو لوگ راہ خدا پر چلنے والے ہیں جو شیطان شیطان کے راستے سے ہٹ کر سرات مختقیم کے مسافر ہیں وہ کیا ہے ان کے ہاں کمی نہیں ہے آپ کے ہاں کسرت میں بھی قلت ہے وہاں کلت میں بھی کسرت ہے اسی کو تو خدا کی کیا ہے طاقت کہا جاتا ہے برکت اور کس چیز کا نام ہے بہت سارے پہلوات ہیں لیکن ابھی تو میں صرف سمیٹنا چاہ رہا ہوں کہ اب ہمیں اور آپ کو گناہ سے بچنا اچھا آپ گناہ سے بچیں تو گناہ سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک آپ شیطان سے نہیں بچیں گے یہ رمضان آیا کس کے لیے رمضان اس لیے آیا وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا پر نمازی بن نہ سکا ہم اب میں یوں کہہ دوں کہ رمضان میں مسجد نے تو بھر دی میں نے لیکن کیا ہے رمضان کے بعد میں نمازی نہ رہ سکا یہی چیز اسی چیز کی طرف اشارہ ہے لیکن ابھی تک ہم اس منزل پر نیائے شیطان عدو و مبین تمہارا کھلاوہ دشمن ہے لیکن سب سے زیادہ وہی پوشید ہے خدا سب سے زیادہ آیا ہے لیکن رب تعالیٰ کی طرف ہم کیا ہے غافل ہے یہ دونوں صفتیں نظر نہیں آتی محسوس کی جاتی ہے جب تک کہ قلب کی آنکھ بیدار نہ ہو جائے اچھا قلب کی آنکھ کیسے بیدار ہوگی شیطان میں اور رحمان میں تمیز نہیں ہو سکتی اچھے اور برے کی تمیز کب ختم ہو جاتی جب میرے گناہوں کی کسرت میرے اوپر غالب آ جائے میرے قلب پر میرے ذہن پر اب مجھے گناہ اچھائی میں اور برائی میں تمیز ختم ہو جائے مجھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے اس کی تمیز ختم ہو جائے مجھے کس بات پر ہٹنگ کرنی ہے کس پر نہیں کرنی ہے میری یہ تمیز ہی ختم ہو جائے مجھے کس بات پر ہسنا ہے کس بات پر رونا ہے مجھے یہ اس کا سنس ہی نہ رہ جائے یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں گناہوں کی کسرت کی وجہ سے ہوتی ہیں اور بس میں یہاں پر ایک جیس ضرور کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک اور ان ساری چیزوں کو گناہوں سے بچنا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو خداوند عالم نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد ان سے تین چیزیں ان کے ساتھ بھیج دی اب دو طرح سے روایت آئی لیکن ایک اس کو ہم بیان کرتے تھے جو زیادہ مناسب ہے علم عقل اور حیاء تین شہلے کیا ہے یہ میرے نوجوانوں کے لئے خاص طوفہ میں دے رہوں بس اس کے علاوہ اگر گناہوں سے بچنے کے لئے اس سے شورٹ کٹ کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس وہ کیا ہے عقل علم حیاء اب ظاہر سے یہ بات آئے کہ اب یہ یونیورسٹی ہے تو علم تو ہونا چاہیے یہاں اور عقل نہ ہو تو علم کیسا لیکن تیسری چیز حیاء تو حضرت آدم سے کہا کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیجئے ایک کو رکھ لیجئے دو واپس جائیں گے اب حضرت آدم نے دیکھا عقل کو دیکھا علم کو دیکھا حیاء کو دیکھا ایک لینا ہے تین میں سے ایک چوز کرنا ہے اب یہ آپ پیکنٹ چوز کی بات کر رہے تھے نا اب کیا لینا ہے یہاں پہ علم لینا ہے عقل لینا ہے حیاء لینا ہے تو یقینی طور پہ عام طور پہ انسان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں علم لے لوں تو کیا ہے عقل علم والوں کے پاس ہوتی ہے حالانکہ بہت سارے پڑھے لکھے ڈگری والے جاہل ملیں گے آپ کو خود ابو جہل کونسا جاہل آدمی تھوڑی تھا پڑھا لکھا آدمی تھا اس کے اس کے اشار اس زمانے کے علمی فضاعت و بلاغت کا کمال اس کے اشار ٹانگے جاتے تھے خانِ کعبہ کے اوپر اتنا بڑا وہ کیا ہے عدیب تھا لیکن بہرحال ابو جہل رسول نے میرے کہہ دیا تو بس ابو جہل ہے وہ ڈگری نہیں کام آئی گی ڈگری کے ساتھ تربیت تو عقل ہو جائے تو اب علم بھی آگئی عقل بھی آگئی تو ان دونوں میں سے عقل کو لے لیتے علم بھی رہے گا تو حضرت آدم نے انتخاب کس کا کیا میں اپنے دوستوں سے جوانوں سے یہ کہوں گا ذرا پوچھو ذرا اپنی اپنے ذہن کو دوڑاؤ اپنی عقل کو لڑاؤ اپنی عقل کو دوڑاؤ تو پھر وہاں پہ کیا جواب آئے گا حضرت آدم کا انتخاب کس چیز کا ہے حیاء کا انتخاب ہے مجھے شورٹ کرنا ہے ورنربات اس کو بہت آگے جا سکتی ہے حیاء کا انتخاب کے لئے ہے کہ حیاء دے دیجئے اور حیاء جب انہوں نے لیا تو حضرت جبریل نے عقل اور علم سے کہا آپ کی خدافظ دیئے واپس چلئے علم بھی واپس جائے حیاء بھی واپس جائے عقل بھی واپس جائے تو دونوں نے جواب یہ دیا حضرت جبریل کو کیا جواب دیا کہ نہیں ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ جہاں حیاء رہے گی وہیں علم ہوگا وہیں عقل ہوگی تو جس نے حیاء کا انتخاب کیا اب یہ حیاء کیا ہے یہ اولیاء کو یہ عوثیہ کو یہ انبیاء کو یہ عمی طاہرین علیہ السلام یہ جتنی بھی مقدس ہستیات جو ہمارے درمیان بھیجی جاتی ہیں یا آتی ہیں اور ہماری تربیت اور معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتی ہیں وہ گناہ بھی نہیں کرتی تھی برائی نہیں کرتی تھی آئیب نہیں ہوتے تھے پھر بھی روتے رہتے تھے پھر بھی ڈرتے رہتے تھے پھر بھی کامتے رہتے تھے ہم تو گناہ پہ گناہ کرتے ہیں اور دن دناتے پھرتے ہیں وہ گناہ نہ کر کے بھی کامتے رہتے تھے وجہ کیا تھی حیاء تھی یہ حیاء مارے دیتی تھی کہ وہ اس رب تعالیٰ کی اللہ اکبر ہم اس کے حضور ہیں ہم اس کی حاضری میں ہیں تو یہ رمضان میں کیا ہم اللہ کے پاس گئے حالانکہ وہ روایات کے لحاظ سے کہ جی وہ ساتھوے آسمان سے اور زمین آسمان پر آ گیا اور نہ جانے نہیں مجھے تو یہاں تک نظر آتا ہے کہ جی تمہارا سفرہ تمہارا دسترخان تمہارا نہیں رہ جاتا رمضان میں رمضان میں جو آپ سفرہ بچھاتے ہیں وہ کیا ہے وہ جو آپ دسترخان بچھاتے ہیں وہ آپ کے گھر کا دسترخان نہیں ہوتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخان بن جاتا ہے یعنی گویا خدا کی طرف سے آپ کے لئے نعمات آ رہی ہے تو جس کے دسترخان پر ہوتے ہیں اسی کے تو مہمان ہوتے ہیں تو مہمان تو آپ خدا کے ہیں تو یہ کیا چیز ہے یعنی اس نے اتنا اپنے آپ کو ہم سے قریب کرنے کی سمجھانے کی کوشش کی کہ بس میں اور تم آمنے سامنے ہیں روزہ آغاز ہوتا ہے میں کہتا ہوں جی ہاں سہر میں نہ جانے ہم کیا کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم وہ آپ بیٹر سمجھتے ہیں آج کل کے جو معاشرے میں ہو رہا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو رات بھر کیسے جاگنا ہے اور اس کے کیسے کیسے ترائق الٹے سیدھے نکال لئے جاتے ہیں لیکن سہر کیا تھی طلب الولا سہر اللہ علی جو سہر کا وقت تھا وہ رب کی تعلاش کا وقت تھا ہم نے سہری میں تعلاش کیا کہ خجلہ اور پھینی میں تعلاش کیا روزہ کو روزہ خجلے اور پھینی میں نہیں تھا وہ جلیبیوں میں نہیں تھا اور لسیوں میں نہیں تھا وہ کہاں تھا ہماری طلب بدل گئی وہ اس کی تعلاش کرنی تھی سہر میں بس شروع کرنی تھی روزہ کا آغاز کہاں سے تعلاش ہے اللہ جللہ جلالہ اس کی تعلاش تھی اور افطار کیا ہے اس سے ملاقات ہے تو اگر آپ کا یہ سفر ہو گیا اس دنیا میں کہ سہر میں آپ نے کیا ہے اس کی تعلاش شروع کی اور افطار میں اس سے ملاقات ہو گئی تو سمجھ لیے آپ کا روزہ ہو گیا ورنہ یہ ساری جو مشکلات آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ ہم مال تعلاش کر رہے ہیں ہم تو پکوڑے اور رول تعلاش کر رہے ہیں اور سموسے اور دیبڑے تعلاش کر رہے ہیں ہم کب خدا سے ملاقات کے لئے ہیں ہم تو افطاری سے ملاقات کے لئے دستار خان پہ گئتے ہیں خدا سے ملاقات کہاں چاہیے اور جو خدا سے ملاقات کرے تو وہ تو پھر رہے ہیں اسرہ بے عابدہی وہ اپنے بندے کو لے گیا میرے رسول میراج پہ گئے ملاقات ہے نا یہ میراج کی ملاقات وہاں یہ نہیں کہا کہ اسرہ بے رسولہی اسرہ بے نبیہی میں اپنے نبی کو لے گیا میں اپنے رسول کو لے گیا میں اپنے محبوب کو لے گیا میں تاہا کو لے گیا میں یاسین کو لے گیا میں مدسر کو لے گیا میں مضمت نہیں خوش نہیں کہا اسرہ بے عابدہ میں تو اپنے ایک بندے کو لے کر کے گیا اللہ اکبر یہ اصل میں رسول کی میراج نہیں ہے بندگی کی میراج ہے ہمیں اور آپ کو دنیا میں بندگی کی میراج کے لئے بھیجا ہے اور بس میں اب اس کو سمیٹنا جاؤں گا کیونکہ گناہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اچھا اب یہ کیسے ممکن ہے روزہ اور قرآن شہر و رمضان اللہ ذی انزلا فیہ القرآن یہ جو رمضان میں روزہ روزے کے ساتھ قرآن کرو اچھا یہ صرف قرآن نازل نہیں ہوا ہے تمام آسمانی صحیفے جتنے بھی آئے چاہے حضرت ابراہیم پہ ہو حضرت موسیٰ پہ ہو حضرت عیسیٰ پہ ہو یہ جتنے بھی آئیں ہیں یہ ساری کتب رمضان میں آرہی ہیں روزے کے ساتھ آرہی ہیں یعنی ان دونوں کا رشتہ کیا ہے روزے کا اور قرآن کا رشتہ کیا ہے ایک تلاش کرنا چاہیے ہاں یہ جب قلب میں دنیاوی قصابت نکال دیں اپنے اندر سے یعنی روزے کا مطلب کیا ہے اب میں کچھ نہیں لے رہا صرف خالص سانس لیتا ہوں تو رب تعلیٰ کی بس زندہ رہنے کے لیے جتنی ریکوائیڈ ہے مجھے اور وہ ہے سانس وہ اور رشتہ یعنی اندر قلب کو زارف کو پاک کریں گے اب میں یہاں پہ ہوں اگر یہ ماحول یہاں شور ہو رہا ہو تو کیا ہماری یہ ریکارڈنگ ریکارڈنگ بن سکے گی نہیں بن سکے گی یہاں خاموشی ماحول چاہیے تھا اس پروگرام کو کرنے کے لیے اگر یہ ماحول نہیں تو قرآن کیا ہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب کیا مطلب اللہ کے فرامین اللہ کے فرامین کیا مطلب اللہ کی خواہش اللہ کا مطلب وہ ہم سے کیا طالب ہے ہم سے کیا چاہ رہا ہے ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے مجھ سے بہتر یہ یونیورسٹی والے جانتے ہیں سٹوڈنٹ سے بہتر کون جانتا ہے کہ یہاں کیا پڑھانا چاہیے اب سٹوڈنٹ اگر شروع ہو جائے کہ یہ پڑھائیے سر اور وہ نہ پڑھائیے تو کیا ہوگا ایسے ہی ہمارا اور رب کا رابطہ ہے کہ اس نے ہمارے لئے کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے آپ کو کیسے کیا ہے اپنی ایڈوکیشن کو اس دنیا میں مکمل کر کے ہمارے پاس تشریف لانا ہے اور اگر یہاں وائلنس کریں گے یہ وائلنس گوہر ہوتا ہے وہ ایک شیطانی بچہ بھی ہوتا ہے کلاس پر تو وہ شیطانی بچہ وائلنس ہوتا ہے بس شیطان اور شیطانی بچہ تو سمجھ میں آتا ہے اتنی سی بات تو سمجھ لیں جائے البتہ شرارت اور چیز ہے ہسی مزہ وہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے وہ لیکن ایڈوکیشن سے ان حراف کلاس کو اگر کوئی کرنے لگ جائے تو اسے کلاس سے باہر نکال دیا جاتا ہے خدا نے بھی یہی تو کیا اپنی کلاس سے ہی تو باہر نکال دیا اس شیطان کو جو گناہ کی طرف گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے بس گناہ یہ ہر عیب سمجھ لیے جو گناہ ہے اس سے آسان نہیں کیا جا سکتا ہے اور ہر خوبی یہ سرات مستقیم ہے تو خوبیہ کو اپناتے جائیے برائیوں کو چھوڑتے جائیے تو آپ خود بخود گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اگر برائی نہ چھوڑوں اور میں کہوں کہ نہیں کوئی مجسم چیز نہیں ہے گناہ کوئی ایسا ہے کہ بہت موٹی تازی کوئی بحث ہے کوئی افتاری ہے کوئی کھانی کی چیز ہے کوئی شیع ہے نہیں شیع نہیں ہے یہ صرف سمجھنے کی چیز ہے گناہ میں وقتی لذت ہے عبادت میں دائمی لذت ہے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں وقتی لذت لے لوں اور ہر گناہ کے بعد ندامت ہوگی اور ہر نیکی کے بعد سکون ہوگا تو ہم تعلاج سکون کر رہے ہیں حرکت کیا کر رہے ہیں بے سکونی والی تو یہ دونوں کا ٹکراؤں کیسے ممکن ہے یہ جب تک کہ ہم ان دونوں کو الہدہ نہیں کریں گے اگر سکون چاہیے تو برائیاں چھوڑنے پڑے گی بے سکونی چاہیے تو جتنا چاہیے یہی وجہات ہیں معاشرے میں اور اس سے بس میں مختصر اگر کروں تو ایک جملے میں کہہ دوں گا کہ اب دنیا میں کیا کرنا ہے تو بس چونکہ سب سے آزا مسلمان کو مومن کو جنت 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 اور جنت تو بالکل جنت ہی سب کچھ ہے حدف ہے آخر پی ایڈی اور کیا ہے سب سے بڑی ڈگری کا نام کیا ہے جنت جس کو جنت مل گئی اس کو سب سے بڑی ڈگری مل گئی تو یہ ڈگری سب سے بڑی لینے کے لئے لیکن شارت یہ ہے کہ اس کے لئے اہل ہونا پڑتا ہے اب جنت میں کون جائے گا جنت میں وہ ہی جائے گا جو دنیا کو جنت بنائے گا اور دنیا کو جنت ہم گناہوں سے نہیں بنا سکتے دنیا کو جنت نیکیوں سے بنا سکتے اپنے گھر کو جنت بنائی ہے وہاں بھی ڈسیپلین کو منیج کیجئے اس کو ڈسیپلین ہی کو کہتے ہیں سرات مستقل اگر آپ نے ڈسیپلین چھوڑ دیا اور یہ بھی ایک بہرحال بحض آ جاتی ہے تو میں کہہ دوں گا کہ جدیت جسے ہم کہتے ہیں اور جو موٹرنیزم جس کو آپ کے زمان میں کہا جاتا ہے بات یہ ہے کہ اس پر اسلام نے کبھی قد ذر نہیں لگائی ہے بےہودیت پہ لگائی بےہودہ حرکتوں پہ لگائی ڈسیپلین سے آؤٹ جانے پہ پابندی ہے ورنہ سائنس تو میں تو کہتا ہوں کہ قرآن پڑھے اگر تو پتہ لگے گا سائنس ہے کیا آج آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں قرآن نے تو سائنس کے وہ رموز کھول دیئے جو چودہ سو سال پہلے جب وہ آیا ہے اب قرآن کب سے ہے اور کب سے نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے اتنا معلوم ہے اس وقت سے تو اس وقت جب سائنس کا وجود نہیں تھا کوئی تصور نہیں تھا اس وقت سائنس کے اصول مرتب کر کے قرآن نے دی جائیے تلاشت کیجئے پڑھئے اسے اب یہ بہرحال دوسری بحیثوں میں چلی جاتی لیکن میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ظارف پاک ہوگا تو مظروف محفوظ رہے گا اگر یہاں کے انوائرمنٹ صحیح نہیں ہوگا یونیورسٹی کا تو آنے والا بچہ خراب ماشاءاللہ آپ نے ایک بڑی اہم بات اپنی گفتگو میں کہی آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے تمام پہلوں کو لپیٹا ہے گناہ کے اور ایک بات جو بڑی اہم لگی وہ یہ کہ انسان اگر گناہ کے ساتھ چاہتا ہے سکون حاصلو تو اس کو سکون نہیں مل سکتا سکون کے حصول کے لیے انسانوں گناہوں کو ترک کرنا پڑے گا اور اللہ کی فرورداری میں ہی سکون ہے قرآن میں بھی جیسے اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب جزاکم اللہ خیر مولانا صاحب آپ نے بہت خوبصورتی سے تمام پہلوں کو سمیٹا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین تو خواتین حضرات اس اپیسوڈ میں ہم نے سمجھنی کوئش کی کہ گناہ کیا ہے اور کس طریقے سے گناہ سے بچا جا سکتا ہے اور ان گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں جو کہ ہماری زندگی پڑھ سکتے ہیں جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ اگر گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو زندگی میں ہمارے سکون نہیں ہوں اور ہم سب اس دنیا میں جو بھی ایفرٹس کرتے ہیں جو بھی کوئشیں ہوتی ہیں تو ہماری بڑی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں زندگی سکون والی ملے تو اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سکون والی زندگی حاصل کریں تو اس کے لئے ہمیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان مبارک میں یہ عظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں سے پاک زندگی گزاریں گے اپنے گھروں میں بھی اپنے معاشرے میں یونیورسٹی میں ہر جگہ پر گناہوں سے بچنے کوئش کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی